بہت سارے ایسے کیس ہیں جہاں پر موٹیسن کا جو ہے وہ مانتانی ہوتا ہے لوگ کیا کرتے ہیں جمین کا موٹیسن کرا لیتے ہیں اور ان کو لگتا ہے کہ صرف موٹیسن کرا لینے سے جو موٹیسن ان کا ہو گیا تو اب ان کو جو ہے یعنی پورا پورا مالکانہ حق جو ہے ان کو مل گیا تو آج آپ کو یہ بتانے جا رہے ہیں کہ آخر موٹیسن سے کب مالکانہ حق نہیں پرابت ہوتا ہے اور اگر بات کریں تو کچھ دن پہلے کا ہی بات ہے سپریم کورٹ کا بھی ججمنٹ آیا تھا کہ صرف آپ موٹیسن اگر کرا لیتے ہیں تو آپ سمپتی کے مالک نہیں ہیں اگر آپ موٹیسن کرا لیے تو آپ سمپتی کا مالک نہیں بنے ہیں تو کب سمپتی کا مالک بنے گے تو چلیے سمجھتے ہیں دیکھیں موٹیسن ہوتا کب ہے سب سے پہلے جب ہم ایک جمین کو کھڑیتے ہیں اور کیوں کرانا جروری ہوتا ہے اب یہ جمین ہے اور یہ یا تو مکان ہے یہ جمین ہے یا مکان ہے اس کو آپ نے جو ہے کھڑید لیا ٹھیک ہے اب جہاں پہ بھی کہیں پہ مکان ہی آپ نے کھڑیدہ جمین کھڑیدہ اب اس پہ جو ہے ایکچول میں جو نام ہے آپ نے کھڑیدہ تو آپ نے کیا کرا لیا اس کا رجسٹری کرا لیا آپ کے پاس ڈاکمنٹ آ گیا اس کا ہے نا لیکن اس مکان اور جمین پہ ٹیکس لیا جاتا ہے سرکار کی طرف سے سرکار اس پہ سرکار کا ایک سلک ہوتا ہے جو ٹیکس آپ کو دینا ہوتا ہے تو وہ ٹیکس جو ہے ابھی جو بکریتا تھا بیچنے والا بیکٹی تھا اسی کے نام سے تھا اگر وہ سمپتی کو بیچ دیا یعنی سمپتی کا رجسٹری بھی کر دیا تو بھی وہ بکریتا کے نام پہ ہی جو ہے سارا کچھ ٹیکس جائے گا تو اس کے لئے ایک پرکریہ کیا گیا ہے کہ جب آپ رجسٹری کرا لیتے ہیں تب اس کو جو ہے موٹیشن کے لئے اپلائی کریں گے یعنی اس کا موٹیشن کروائیں گے اور موٹیشن جو ہے اپلائی کریں گے اور اگر آپ جو بکریتا ہے وہ اگر صحیح بیکٹی ہے مطلب اگر وہ اس کی سمپتی ہے اس کو بیچنے کا پورا پورا رائٹ ہے تو اس کیس میں آپ کا موٹیشن جو ہے وہ سکسس ہوگا مطلب صحیح ہوگا ماننے ہوگا اگر اس کی بیکٹی کو بیچنے کا رائٹ نہیں ہے تو آپ کا موٹیشن جو ہے وہ ماننے نہیں ہوگا تو ماننے کب ہوگا جب اس کو بیچنے کا رائٹ ہے اگر آپ کا موٹیشن ہو جاتا ہے آپ کی رجسٹری بھی ہو جاتی ہے آپ کا موٹیشن بھی ہو جاتا ہے تو آپ کو ایک مالکانہ حق پرابت ہوتا ہے اب ہے کہ کچھ ایسے بیکتی ہیں اب یہاں پہ سمسیہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اب یہ سمسیہ کہاں اتپن ہوتا ہے آخر سپریم کورٹ کو ایسا کیوں کہنا پڑا کہ صرف موٹیشن کرا کے آپ سمپتی کے مالک نہیں بن سکتے ہیں ایکچول میں معاملہ کیا ہوا اور یہ معاملہ جرا ہوتا ہے فرجیوارہ سے اب اس میں آپ جس کو بھی دوسی قرار دے سکتے ہیں وہ الگ میٹر ہے لیکن اگر کوئی جمین ہے جمین کا جو موٹیشن یعنی ہے جس کو اگر آپ بولیں تو یہاں پر ہندی میں داخل خارج بھی بولتے ہیں داخل خارج بھی بولتے ہیں تو جمین کا جو ہے یعنی جو موٹیشن پرکریا ہے موٹیشن کا جو پرکریا ہے داخل خارج کا جو پرکریا ہے اس جمین کا کوئی بینہ رجسٹری کے اپنے نام پر کروا لیتا ہے آپ مطلب جو سرکار کا کاریالہ ہے یا کسی کارن بس گلتی سے بھی ہو سکتا ہے مطلب اگر جو سرکاری کاریالہ ہے اس کا جو آفیس ہے اس کے مستیک سے بھی ایسا ہو سکتا ہے کہ گلت سے دوسرے بیکتی کا جو ہے پلوٹ وہ آپ کے نام سے چڑ گیا ہے تو اگر صرف آپ کے پاس ایک موٹیشن کا پیپر ہے صرف آپ سرکار کو ٹیکس بھی دے رہے ہیں آپ سارا پروسس کر رہے ہیں لیکن اس کا مالک آپ نہیں ہیں اس کا آپ کے پاس رجسٹری نہیں ہے آپ اس سمپتی کا وہ سمپتی آپ کو کیسے پرابٹ ہوا یہ آپ کے پاس ثبوت نہیں ہے تو آپ کو پورا پورا مالکانہ حق نہیں ملتا ہے یعنی مالکانہ حق پرابٹ کرنے کے لیے سمپتی کا مالک ہونا بہر جروری ہے مال لیتے ہیں یہ پلوٹ ہے اس پلوٹ کا آپ کھڑی دنے گئے تو آپ کہاں جاتے ہیں آپ رجسٹری آفیس جاتے ہیں آپ کی جمین کی رجسٹری ہوتی ہے آپ کو اس پرکار کا ڈاکمنٹ ملتا ہے اس کے بعد اگر جو بیچنے والا جو بیچنے والا ہے ابھی بیچنے والا کا ہی نام درج ہے سرکار کے رجسٹر میں یعنی آپ صرف رجسٹری کا رجسٹر پہ نہیں کر سکتے ہیں تو آپ کو اس رجسٹری کو آن لائن جو ہے یا آف لائن جو بھی پرکڑیا وہ آپ کے راج سرکار کے نیم کے اوپر ڈیپن کرتا ہے آن لائن یا آف لائن اپلائی کرنا ہوتا ہے کرنا ہوتا ہے یعنی یہ پرکڑیا ہوگا کہ آن لائن یا آف لائن وہ آف لائن کیا گیا اور آف لائن کرنے کے بعد جب یہ پرکڑیا ہو جاتا ہے تو پھر آپ کا یعنی اس ویکتی کا جو بکریتا ہے اس کو نام کو کاٹ دیا جاتا ہے نام کو کینسل کر دیا جاتا ہے اور نیا نام جو ہے وہ کریتا کا ایڈ کر دیا جاتا ہے ہے نا تو یہ آپ کا نام تو ایڈ ہو گیا اب اس کے بعد آپ کیا کرتے ہیں آپ اس سمپتی کا ٹیکس اب سرکار کو آپ دے سکتے ہیں تو اب یہ سارا پرکڑیا تو ہوا لیکن اگر یہ سمپتی آپ کو ریسیب کیسے ہوا پراب کیسے ہوا آپ کے پاس کسی پرکار کرنا کوئی رجسٹی کا پیپر ہے نہ کوئی ایسا پروپرٹی جو آپ کو پربت سے پرابت ہے اس طرح کا کوئی بھی سمپتی بھی کا بھی دستہ بیج نہیں ہے تو آپ صرف یہ موٹیشن کروا کے داکھل کھاڑیز کروا کے کسی بھی جمین کا آپ اس کا مالک نہیں بن سکتے ہیں آپ کو آپ اس کے مالک نہیں ہے ایسا کہنا ساپ ساپ سپریم کھوٹ کا ہے اب سوال یہ اٹھتا ہے اب سب سے بڑی بات ہے کہ سمسیاں کان ہے یہ بڑا سوال ہے کیا کہ سمسیاں کان تو ہم آپ کو بتا دیتے ہیں بہت راج کے ایسے سہر ہے اب راج کے بارے میں ہم تو ابھی مان لیتے ہیں ایک ایک کر کے ہوگا تو آگے ریٹیل ویسی جو بھی بہت سارے بیبات آپ بھی سنے ہوگے اور اس راج میں جمین جو ہے بڑی سنخیہ میں اگر بات کریں تو ایسے گروہ کام کر رہی ہے اور یہ بڑے بڑے لوگ ہیں اور وہ کیا کر رہے ہیں کہ جو ایک طرح جمین سرکاری ہے بنجر ہے کھالی ہے اس کو اپنے انڈر میں کنسکسن کروا کے اب مان لیتے ہیں اور اس کو جو ہے اس پہ کولنیاں بنا دیتی ہے ٹھیک ہے ان کا بھی کچھ اپنا نیجی جمین ہوتا ہے اور اس کو دھیرے دھیرے سرکاری کو بھی ایک وائر کر لیتے ہیں اس بیچ میں بہت سارا جو ایریا ہے اس سرکاری جمین کا بھی ہے مان لیتے ہیں یہ کسی کا نیجی جمین ہے کھالی ہے کوئی دیکھنے والا نہیں ہے اور بگل میں سرکاری جمین بھی ہے لوگ کنسکسن کرنے ایک وائر کرنے کے لیے آگئے کنسکسن اس پہ بھی کر دیئے اگل بگل کے لوگ جو ہیں ان کو اتنا لینا دینا ہے نہیں تو وہ کیا کرتے ہیں وہاں پر اس پہ کولنیاں بسا دیتے ہیں اور اس کو بیچ بھی دیتے ہیں اب اس سرکاری جمین کا ٹھیک ہے مان لیتے ہیں اس کا بکڑی ایک پیپر خود وہ تیار کرتے ہیں سارا سارا پروسس ہوا نہیں ایک ایگریمنٹ بنا دیئے جو بھی ہے پروسس کرا دیئے ہینڈ آور کر دیئے لیکن اس جمین کا کبھی بھی داخل خارج نہیں ہوتا ایسے بہت سارے معاملے ہیں اب آپ کہیں گے کہ اگر یہ جمین ہے سرکاری ہے تو اس کا رجسٹری کیسے ہو جاتا ہے رجسٹری پہ گورنمنٹ کو جو ہے ہیبی ٹیکس ایمونٹ آتا ہے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ڈیلی کا اگر ٹرانجیکسن کی بات کریں تو جو ٹرانجیکسن ہے وہ کافی زیادہ ہوتا ہے مطلب ڈیلی کا جو سرکار کا انکم ہوتا اس رجسٹری سے وہ کافی ہوتا ہے اس لیے کہ آپ کا جو جمین کا ویلویشن ہوتا ہے گورنمنٹ ریٹ جو ہوتا ہے اس سے آپ یعنی چھے سے لے کر جو ہے دس پرسنٹ تک کا ٹیکس پے کرتے ہیں تو آپ جو یہ ٹیکس دے رہے ہیں تو وہ سارا یعنی گورنمنٹ کو تو فائدہ ہے اس لیے ایک طور سے جو پروسس ہے جو سسٹم ہے وہ سسٹم ہے وہ تھوڑا لوز ورک کرتا ہے اور اگر ٹھیک ہے ابھی ڈیجیٹل جمانے میں یہ سارا کچھ درست جو ہے ہوتا جا رہا ہے سارا سسٹم جو ہے وہ اب دھیرے دھیرے جو ہے دیکھا جائے تو یہ ڈیجیٹل کی اور بڑھ رہا ہے تو کافی درست ہو چاہ رہا ہے لیکن پہلے کیا ہوتا پہلے کے زمانے میں یہ کافی اور لوز تھا لوگوں کو رجسٹری کا دستابج مل گیا جمین کا رجسٹری ہو گیا لیکن وہ پتہ ہے کہ وہ جمین جو ہے وہ سرکاری جمین ہے آج بہت ایسے راج دیکھیں جہاں پرابیت طرح کے جو کولیاں بسے ہوئے ہیں اس کو کھالی کرنے کا نوٹس دیا گیا اور اس کو جو ہے ایک طرح سے طورہ بھی جا رہا ہے تو اسی لئے جمین جب بھی کھڑ دیں آپ یہ دیکھ لیں کہ آپ سرکار کو ٹیکس دے رہے ہیں ایک نہیں دے رہے ہیں آپ کا داخل خارج ہوا کی نہیں ہوا یا جو بیکتی سے آپ کھڑ د رہے ہیں آپ یہ بھی دیکھیں کہ وہ بیکتی ٹیکس دے رہا ہے ایک نہیں دے رہا ہے اس بیکتی کا داخل خارج پر کلیا کھڑی کرا لے پھر آپ کو بیچے تو زیادہ سہی رہے گا آسا کرتے ہیں آپ اس کو اچھے سے سمجھ گئے ہوگا ویڈیو اچھا لگا ہوگا ویڈیو کو لائک جرور کر دیں چینل کو پہلی بار دیکھ رہے ہیں سبسکرائب کر کے جو بیل آئیکن اس کو ضرور دبالیں